اپنی اپنی دعاوں کی قبولیت کے لیے وارث حقیقی ملجا و ماوہ یوسف ظہرہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے تعجیل کے لیے بھی خلوص دل سے صلوات ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ ذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب صلوات و سلات و سلام على سیدنا و نبینا و شفی ظنوبنا و تبیب قلوبنا آنی عبا لکاسم محمد و سلات و سلام على سید المطہر والعمام المظفر و شجائل غدن فری و قاسم طوبہ و سکر قیلہ فی شانی زربت و علی افضل من عبادت سکلین و سلات و سلام على سیدہ تل جلیلہ تل مکدوم آتے اللہ مظلوم آتے اللہ محروم آتے آنا حق کے میرا سے ابھی ہاں روڑا لو میں اس سیندہ ناچایا ہے اس بیبی دہ ناچایا ہے جن دی عظمات اتنی اہی سید لمبیا کھڑے ہو جنہا عدادارو جو آغیم بیبی اہی جن دے وست سید لمبیا ایک واری نائیں دو واری نائیں روایت جدہ آسنہ اندی ام آمینہ مصطفہ اپنی مسند چھوڑ دے لیا وقت مسند چھوڑ نہیں روایت اگلے جمل انکام آئی لیا مصطفہ اڑائیں گور پویا جدو بطور پیان ری ہویا عزبہ زہرادہ بابا کیا کرنا کبل بھینائے نائے وید آیا دید حتہ نبو سے نبنا زہرادی پیچانی کو چمنا گویا دنیا لگو ڈسڑا جانیا نام دینی نیال فاطمہ دو بزا تو منی فاطمہ میری جگردہ ٹکڑائے اگا در رویندی تیہ گالے یا محمد جی جدہ ترام واسد مصطفہ کڑے ہو جنا اگا در حتہ جمنا پیچانی دا بوسر لیا ہے ہوا محمد جی جی راب دا بدوا حتہ تازیانا جگہ تازیانا ہوا جو بلندویا او بی بی ڈی صفات اللی مسائب او بابا دھی رل گئی او بابا میرے ہاتھ رکھنی ہو گئی امم بعد و فقد کال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتاب المجید والفرکان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم المالو والبنون دینت الحیات الدنیا وکال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارحمو امواتکم بالخیر صلوات صلی اللہ علیہ وآلہ محمد اس سال سواب دی مجلس مرحومہ مغفورہ سید محمد عباس نکوی صاحب دی والدہ اور مولانا جعفر عباس نجفی اور مرحوم بکار حسین اوہ اس خانوادے دے جتنے بھی مرحومین اس دنیا دور حلت فرما گئے ہیں انہوں نے بلندی درجات واسطے بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد با آل محمد لائے کے قبلہ ٹیم پہ مختصر رہے ہیں لائے کے حمد و اللہ جس کریم اللہ نے ساکھوں انسان بڑھائی ہے انسان بڑھا وڑھ کدھ بات اس کریم اللہ نے شرف بکشائے تو سارے ساردھو تے اشرف اور مقلوقات تتاج سجائے ہیں اللہ دی اس قبلہ سے دیامت تے انہوں نے سیات اسلام تے واسطے بلندرین صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد لائے کے حمد و اللہ جس کریم اللہ نے ساکھوں انسان بڑھائی ہے انسان بڑھا وڑھ دو بعد اس اللہ نے سارے ساردھو تے اشرف اور مقلوقات تتاج سجائے ہیں اس دوبار اللہ دیا اللہ تعداد نعمتا جنہ کو شمار کرنا بھی انسان دے بات سچ نہیں اللہ نے ہدایت تا نظام بڑھائی ہے آدم تگین کے خاتم تاکو اس کریم اللہ نے ایک لکھ چوزی ہزار انبیاء ساڑھی ہدایت واسطے اس کریم اللہ نے احسان کی تے ہدایت دیوانا لینو پہلے کال کی تے جی ہدایت کنانا لینو بادش کال کی تے اے بی خالق تا حسان آدم تگین کے خاتم تک انبیاء اس کو بات خاتم الانبیاء دو باد ہدایت واسطے اللہ نے سارے ہوتے خصوصی کرم نوازی فرمائی مصطفیٰ دو باد مرتضی جیسا امام عطا اصلا درخواست نہیں تھی اصلا انتجا نہیں تھی جو بھی ایسے گھر کھال کر اللہ جس گھر سے بیچ اہل بیت تھی ولایت اور معرفت ہوئے اللہ نے صادیت حسان کی تے بغیر منگے بغیر درخواست تے بغیر استداد ایسی مادی گوز اتا کی تھی جڑی بطول کو بھی سجدہ سمن دیے علی کو بھی حق دا امام میں نے دیا اس کریم اللہ دا حسان نے اس اللہ نے علی جیسا امام خلق اتا کی تا علی دوباد علی دے یارہ مچڑے معصوم امام ساکھو نصیب فرمائے تا جیسا آیت تھی میں تلاوت تشرف حاصل کی تے صورت القحفی اس تھی آیت نمبر 46 سے غالبا اس تا ہیک حصہ میں تلاوت کی تے المالو والبنونا زینت الحیات الدنیا اللہ نے اس آیت تے ایک حصے دویج فرمائے آئے اے انسان حیات دنیا دی زندگی واسطے کچھ چیزیں خلق کی تے انہ چیزیں دویج نمائی چیزیں ایک مالی تے تجھو اولاد اولاد بھی زینت ہے اور مال بھی زینت ہے اس ہکھک اسطلحات دیوتے اگر بندہ کما حق ہو متعلق کر کے آوے تفسیر دا تا مال دیوتے بھی حکم اللہ کو مجلس پڑھ سکتا بنون دیوتے بھی زینت الحیات الدنیا دیوتے اس مجلس تا انوان ہے اس حال سواب مرہومین دی بخشت تھا تا میں تھوڑا جینا ذکر کرنا چاہنا اولاد دے بارے المالو والبنون مال بھی ہر مال قابل عزت نہیں ہر اولاد اولاد بحث اختخار و بحث زینت نہیں بلکہ او مال قابل قدر ہے جس مال دے دری اللہ دا دین پر مان چاہے اور اولاد بھی اوہا قابل فقر ہے قابل عزت ہے زینت ہے جس اولاد دے کردار دے بچو ولایہ تے لی دی خوشبو آوے کردار علی نظر آوے کردار نیسہ میں تمار نظر آوے ایسی اولاد بحث زینت ہے او اولاد نہیں میں ایک دیویت پڑھے گبلہ محسن رمدی مجود کی دیویت گفتگو کرنا آسان نہیں لیکن نہ دی دعا واسطے امیر کائنات دعا پہ منگ دن اولاد واسطے کیاڑی دعا این میں اٹھا جو ایسی اولاد ہووے جوڑی وجیل شکل ہووے خوبصورت ہووے کاتو کامت بلند ہووے نہیں دعا بیٹھے منگ دن حسنین دا بابا میرا اللہ ایسی اولاد اطاکار جوڑی تیری اطاک کرے علی مولا فرمے دینا اللہ دی اولاد میری اطاک کرے سی میں علی دا دل خوش ہو سی مطیح ہوئے اس کریم اللہ دی علی مولا فرمے دینا ایسی اولاد میں علی دی دلی خوش ہو سی جو جدہ اللہ دی کونپ اور اللہ دی اطاک کرے سن یقیناً والد ہے ان دی بھی قدر کرے سن معاشرے کو بھی اچھی نگاہ دینا دیکھ سن معاشرہ بھی فقر کرے سی کتنا صاحبِ عظمات ہے والد جس تا بیٹا اکنا عظیم ہے اے بھی ایک والد سا اور ایک ولد ایک نوجوان ایک نہیں بلکہ ایام قریب مرہوم بکار علی شاہ صاحب اور مولانا جاپر عباس نجفی میں اس سے دمان دیویچ اصولِ کافی دیویچ ایک ریویت پڑھئے الولد و سالِ ریحانت من لیان الجنہ نیک اولاد جنتِ پھولا نویچوہک پھولے جس سید بزرگوار دے بلندیِ درجات واسطے سے ذکر دا سادات ازام نے احتمام کی تے اس سے وچ اے صفت باعتم پیوندی ہے یہ چاہے ہو پاکستان سے وچو موجود ہیں چاہے ہو نجف اشرف کی سرزمینیں جو موجود ہیں مومن دی آلامات تو چاہے جو مومنے ہیں او ساڑا شیعہ ہوئے جیڑا وقت اول وقت نماز دے احتمام کریں گے جعفر شاہ صاحب کی بلا تو اے خوبی اتھاں بیچے نلوگا دے نال گھار دے ویچ بھی مدرسے دے ویچ بھی موجود ہاں کوشش کریں گے جو اول وقت مسجد دے ویچ نماز پڑھے او جیڑا میں دو آزار سولہ اور ستارہ دے ابتدا دے ویچ نجف کیاں سیعت دی اللہ روح کو عالی ومداری فرماوے اکثر اوقات سیاد محرام امام علی علیہ السلام جو تھی نماز واسطے بیندائیں اور جتنی انہیں کوشش ہوں دی اتھا شب جمعہ کربلا زیارت امام حسین واسطے بھی بیندائیں میں کوئی یاد ہے جیدہ میں کوچھاں کوچھ عرصے بعد جعفر شاہ صاحب کی بلا پاکستان ایام محدود ہیں اچانک انہ تیاری کی تھی میں ابتدائی طالب علمائم نہ میرے کوئی کاما نہ ویزے دی مدد جعفر شاہ صاحب کی بلا تے جملے ہیں نادر بھئی تو ساڑھر اللہ جل حسین مولد صدقے اللہ کوئی ہر پریشانی تو محفوظ گریزی میری دلی کہہ جے یہ علمی دی زیارتے تو بھی ساڑھر اللہ کربلا جل زیارت عاشق سید اول وقت نماز پہنے لے سید اور جدہ میں پہلی دفعہ ابتدائی آیام دے امیر الممنین حرم جو سے کٹھے ہوئے نام اکثر اکثر اکھا تمہیں کو بدور نصیح تا دے ہونے ہیں جو جتنا بھی کی سکے زیارت امیر اللہ دے تلاوت کی جگہ جتنے بھی زیارت ہیں سابد زیادہ سواب زیارت امیر اللہ دے تلاوت کرندہ ہے یقیناً وہ خوش نصیب آئی یہ اپنی زندگی دے اکثر اوقات زیارت امیر اللہ تلاوت کرندہ ہے اپنے ڈالے علی دے سران دیا لے پاس اس دی بلندی درجات واس دی بلند تر صلوات نیک اولاد جنت پھولند ویچ ایک پھولے تا اللہ نے قبلہ سید محمد کی نکویش شاہ صاحب ایک ازیم اولاد ویچ ازیم بیٹا تاکہ جڑا نیک صالح محدود زندگی ویچ وہ اپنے واجبات ادا کر کے اپنے اس زندگی ویچ اللہ دی اطاعت گزار کے ٹور چکا ہے اور یقیناً ایسی اولاد جدا جوانی دے بہت بڑا صدمہ اور بہت بڑا امتحان اللہ اسے ولن دے صدقے اسے عظیم بیٹے دے صدقے قبلہ صاحب دنیا عجبی عظیم عظیم عجب نصیب فرمی سی یقیناً اور پورے خانواد آخر تجبی عظیم دا مستحق قرآن صدقے تحکم روایت پڑی شواہد اور تنزیل دے قبلہ اسے آیت ذمہ نیج جو اللہ نے مال اور اولاد کو زینت تے خلق کی تے تمام بہت ساری چیز ہیں جنہ زینت اس حدیث تے زہرات باب فرمائے زینت العرض الرجال زمین دی زینت واسطے اللہ نے مرد خالق کی تے الرجال دے تے علف لام تعریف تی سمجھو قبل صحیب اور علماء کرام دا مجمع نہ حفظ تعریف تی سمجھو یا تخصیص تی نتیجہ ہے کہ ہر مرد زمین دی زینت نہیں بلکہ خاص مرد زمین دی زینت ہیں کیونکہ مرد کافر بھی ہیں مرد مسلم بھی ہیں مرد مومن بھی ہیں مرد منافق بھی ہیں مرد صحب تقوی بھی ہیں مرد صحب تقوی ہون دی نال نال اللہ نے ایک ایس مرد بھی خال کی تی جی امام المتقین بڑھا کے بھی جی تا ہر مرد زمین دی زینت نہیں بلکہ اللہ دے خاص انبیاء جنہ کو اللہ نے اس مرد تر جاتا کی تا آدم اپنے زمانے دا زمین دی زینات ابراہیم اپنے زمانے دی زمین دی زینات تمام انبیاء مصطفیٰ اپنے زمانے دی زینات جی حدیث واسطے آخری جوڑا جملہ مرد سواسطے تمہید بنی ہے اسے حدیث آخری جملہ زینت الرجال علی یبن وعبی طالب اے دنیا والے اگر تمام زمین تمام انبیاء زمین دی زینات اگر تمام انبیاء دی زینات کو دیکھنا چاند میرے بیرا علی ابن عبی طالب یعنی کہ جملہ بدل دے آدم دی زینات کو علی آدھ ابراہیم دی زینات کو علی آدھ یوسف اپنے زمانے دا جتنا بھی حسین بھی لیکن اگر زینات دیکھنا چاند ہو تو حسن بابا علی فقط جسمانی زینات نہیں بلکہ جتنیا صفات مال کہنے انبیاء تمام صفات حامل پڑا اللہ نے علی امام اور تمام صفات زینات کو آدھ علی ابن ابی طالب اور میں کیوں جملہ کہا اگر زمانے دے مصطفی زمانے دے زینات ہمین دی اگر کائنات سے اللہ نے مصطفی کیسے حسن کو زینات بڑھائے تو علی ابن ابی طالب ہے تجکینا علی مولا عدی فضائل کسے بشر دی طاقت اور قدرت نہیں جو بیان کر سکے جی میں اللہ نے اس حسن دا نام علی رکھ ہے وہ ہر صفت علی حضرت والدین نے نہیں رکھا بلکہ جس اللہ نے اس کو علی پڑھائے اس حسن نے اس دا نام بھی علی رکھ ہے علی اللہ دا نام ہے جو بھی ہگ نام ہے اور مولا امیر دا نام ہے جو بھی مہین جاتا ہے او بھی علی اے بھی علی خالق ہو کے علی مخلوق ہو کے علی رازق ہو کے علی مرزوق ہو کے علی معبود ہو کے علی جدہ کتنا عظیم ہوگا وہ علی جس کا خالق کریم اللہ ہے قبل صحیح بھی تشریف جن انہ دی آمد و اس بل انتر صلیح محمد و آل محمد علی نماز بھی علی ہے علی سجدہ بھی علی رکو بھی علی حسن بھی علی حسین بھی علی مہتی بھی علی پوری زندگی تاگر متعلق کی تمہ جو علی ہر صفات بلان نظر آگ تاہ اس علی نے اس زین دے بچان واسدے بہو قربان دیتے نا اللہ نے اس علی کو دو بیتے دیتے نا وہ علی جیسے امام دی زینت بڑھن ایک حسن مجتبہ لجا حسین سید شہدہ بڑھ گئے زمان دے بھی زینت علی جیسے امام دی بھی زینت حسن اور حسین کائنات قدس نے جو والدین دی اطاف کی میں کرے دی یقینا صحب مطالعہ علماء مجمع جدا کوئی مرہوم اس دنیا دو طرو دائے اس تھی خوش نصیب یہ جو اس تھی پچھے نیک اولاد چھوڑ بنی نیک اولاد صدق جاریہ ہونی تھی یقینا جیری زندگی دیویج اگر مطی ہے لیکن دور ونی اندو باق انہوں کو بھولا چھوڑے انہ دے بارے کدھ افکر بھی نہ کرے تس سمجھاؤ یا زندگی دیویج تا آکھ ہو سکتی ممکن پتنی آخرت بارے اللہ جا انہ دور ونی دو باق کیا ہون دائے جس طرح زندگی دو بیج اولاد اگر مطی ہے تا سب کو انہ مجال دوں اس ذکر دوں نصیت گن کے ونی نہیں چاہ دیے جو آج جس اگر زندگی دو بیج والدائن دینا فرمان آس اگر خدا نہ خاص دو دنیا دو تور گئے انہ دے تو ونی دو باق انہ دے واجبات بھی ادا کروں انہ واس تے نیک عمال بھی اصال کروں او کریم اللہ انہ زندگی دے بیتا سنو دو راضی نہ کر سکی دے تو ونی دو باق بھی اگر راضی چا کروں بہت بڑا امتحان ہی کبلہ صاحب واس دے جوان بچڑے دی موت تی خبر سننا اور اس مسئبت کو برداش کرنا اور میں قربان تھی ونی کربال آدھ دے جو حسین دا جوان دین واس تے در رہ او کتنا پیارا ہی حسین کو علی اکبر اور کتنا خوبصورت کتنا خوبصورت ہی حسین دا سوڑا بچڑا جو جدا مدینے دیا گلیاں جو لوگا دیا انجاک محمد مصطفیٰ کو نا نٹھا ہوئے حسین دے اکبر انہیں کو ہی میں سمجھ مصطفیٰ دے شبیح بڑی دے اتنی محبت ہی ظہرہ دے بچڑے کو اپنے الیکبر نال رات میلے ہر کو تسام مجھ حسین الیکبر دے پیشانی دے بہت سے گھنے آ اور حسین وال وال کے الیکبر نال پیار کر کے کوئی عدس نہ چاہتا الیکبر نال میں حسین کو بڑی محبت آئے ازاد در دعا منگ کی تکر شاہ اللہ جی میں حسین اکبر ٹرہ میں کہیں زیب بیودہ فتر نٹ رے کربلا جنہ حسین آئے سامنے جوان کڑی جوان آئے کڑا دیاد کڑا بابا موت اجازت دے میں موت لپاس میدان لپاس بینا خدا جنہ اکبر اجازت مگی گی میں آئی حسین اجازت لیتے گی میں آئی میں مخت سار کرنہ دوی ویدے دا حکم دیتے دمان خیام دی بیچ پردہ دارا کو ویدہ کارا جنہ اکبر تردہ ودانا خیام دی بیچ قبل یاد شاہ صاحب علی مقام جنہ 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 کربلا ایسے ہانا جنہ زندہ ہین تی بی بی آم آدم گی تا حق ظہرات حسین روایت آد یمشی علی اگو علی ود دردہ پیچو بیچو حسین ود دردہ منداری میں آج میں منا دو چھ حسین قربانی آن دردہ اگو اگو قربانی دی قربانی دو چھ حسین ود دردہ یون لیکن منا نی قربانی دے کربلا نی قربانی چھ فارق ضرور جنہ حسین دردہ انہ قربانی آن جنہ پانی پیتا یون لے آدھ در جنہ زہراد بٹڑا اپنا جمان ود دردہ آترائی دی دا ترسا دے پیاسا حسین پج ود دردہ حسین اگو اگو ود دردہ ہر شہید ویلے زہراد بٹڑے نی طریقہ بدلیں انداز بدلیں جنہ اکبار دردہ انداز مختلف جنہ کاسم دردہ منظر مختلف جنہ آباز کو راضی روایت دی حالت کو جنہ اکبار ود ترین آسمان آلے پاس آدھ اللہ تُ گو آر آوے میں سوہن اکبار بیا ترین میرے اللہ تُ میند میرے ذر میاں انصاف کرے آدھ آدھ آل اکبار تُ رائے ایک یا دو مینٹ سوڑ جنگ ود کرے دا ایلہ ایلہ آدھ سوہن بچڑا یہ روایت مشہور کبلہ استاذ علماء اللہ سید غلاب علی نکوی اللہ مقام پڑھ دے آلین میں روایت پڑھ بی مختلف قدوب دے جو استاذ موکر علی رضا نکوی شاہ سید بلو پوچھا کبلہ روایت سید انہ کہا مرحوم باپ انہ پڑھ دے آلین جلیل اکبر اکھ دنگ وزا کرے دا ہر پاس ظالم تم را پہ کرے دے آلین حسین منظر لٹا والا حسین آیا خیام آلین پاس آ پا آئے تے بھاوے پیغام پہنچا ایسی آکے دی میرے نان دی حمی سے جلہ جوان دے حق ج ضعیف ما دعا چ کرے اللہ دعا رگ نگ دا لائلہ اکبر دعا مانگ اللہ میں کچھ اکبر ملاوے جناب لائلہ جنا امان دا حکم سن خدا جاڑ کی میں لے دی دعا مانگی ہو سی آس سن کے رو دے و دے آئے بی لائلہ دیکھ کیوے منظر دعا مانگ آئی آدھ یار آدھ یوسف آئی لائلہ کون کو یوسف ملاو لائلہ اکبر حسین کو اکبر ملا آج دعا خدا منائی چھوڑ دی پوری شہدار حسین دا کڑی الجمار اکبر واپس آئے دعا مانگ کرو کوئی آخری وے لے جان دا آخری وے لائلہ پیو تو کوئی چیز مانگ دے پیو پھر دا ہوئے حسین جی آن سخی مام آم مانگ لائلہ اکبر جمان آدھ دنیا دعولت نے سمانگی آج یا بتا آب بابا جان آلہ تا شکر کدل لانی آب بابا میں کتر مار مکا یا بابا مولاد مظلوم یا تو زارہ دا بچڑا پانی تا نہیں دے سگدہ آج اکبر آب میرے قریب آ اکبر قریب آئے مظلوم امان دی زبان دے پڑی زبان رکھی آج آج ہی تو شکون مل سائی جنیل اکبر زبان رکھی جل دی نال زبان بیر کٹ کے آدھ بابا دوری زبان میں دوری آدھ خوش کے آدھ بابا